سارے دو جلو سن وہاں پر پاس ہوئے تھے ہمارے پیہار منطی نے فیصلہ کیا کاسمیر کے ساتھ انصاف نہیں ہونا چاہیے جب وہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے دونوں راجیوں کے ساتھ ناانصافی کی تھی بھی سورت میں ہم کو منجور نہیں ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہم کاسمیر میں جی ٹوئنٹی کا تنبیلن کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ کاسمیر کی پھرتی پر جی ٹوئنٹی کا تنبیلن ہم لوگوں نے کر آیا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج یہاں کی وادیوں میں بھارت کی نہیں دنیا کے لوگ آتے ہیں اور ان وادیوں کا لطف اپاتے ہیں کرونا اور پوریسٹ پرابر یہاں آ رہے ہیں اور آج دنیا میں جب موکاسمیر اب ٹروریسٹ سٹارٹ نہیں رہے رہے بلکہ اب پوریزم کا اس بات بن گیا ہے یہ جمبو کاسمیر ساری سوڑھائیں جو ہندوستان کے ہر شطر کو مہیا کرائی آ رہی ہیں وہ ساری سوڑھائیں ہیں جمبو کاسمیر کے لوگوں کو بھی مہیا کرائی آ رہی ہیں بارڈر بارڈر کے رہنے والے ہمارے لوگ لمبے سمیسے کتنے پیشلے ہوئے تھے جتنا پیشلی گورنمنٹس کو ان پر دھیان دینا شاہیئے تھا ان کی مالی حالت کو صدارنے کے لیے ان کے لیے ان سوڑھائیں مہیا کرانے کے لیے وہ نہیں کی آتی تھی ہمارے پرائی ویلیسٹ سر نے کہا کہ ہمارے جو بھارت کے بارڈر ہیں اب وہ انتم گاؤں نہیں ہوں گے بھارت کے بلکہ بھارت کے پہلے گاؤں ہوں گے بھارت کے پہلے گاؤں ہوں گے بکاس ہوگا تو بارڈر پر رہنے والے ہمارے گاؤں کا بکاس ہوگا یہ ہم لوگوں نے سوچا اب میں آپ کو یہ تب نہیں بتلانا چاہتا کہ ہماری سرکار نے کیا کیا کام کیا ہے کتنا کام کیا ہے لیکن یہ جانکاری آپ کو دینا چاہتا ہوں 2019 2019 کے بعد ہم لوگوں نے 38000 کروڑ روپیہ پانچ ورسوں کے اندر 38000 کروڑ روپیہ جنبو کاسر کے بھگات پر خرچ کیا ہے ڈھائرہ 370 ہم لے گا سباب کیا تو پہلے یہاں کے زمانوں کے ہاتھوں میں جہاں پر پسٹل اور روالبر ہوتی تھی بہنوں بھائیوں ہم لوگوں کی خواہیش تھی جب موقع پیر کے زمانوں کے ہاتھوں میں پسٹل نوالبر نہیں ہونی شاہیے بلکہ کمپیوٹر اور لیکٹ پاپ ہونا شاہیے وہ ابھی بہائیہ کرانے کا کام ہم لوگوں نے کیا ہے آئی آئی ٹی اور آئی امبر نہیں ہیں یہاں پر 2022 کے پہلے 2022 کے پہلے پتھر بازی کی گھٹنائیں ہوتی تھی کیا کاران ہے 2022 کے بعد 2022 کے بعد ایک بھی پتھر بازی کی گھٹنائیں نہیں ہوئی پھر روی نیسکل کانسننس اور کانگریس کہتی ہے ہم 1330 لائیں گے کانگریس سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا پھر سے آپ 1330 لانا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں تو سینہ ٹھوک کر بولی ہے جی کلے جا ہے کہاں لے جانا چاہتے ہیں لوگ جبو کاسمیر کو میں سیدھا روپ لانا چاہتا ہوں جبو کاسمیر کو کچھ نے لوٹا ہے تو جبو کاسمیر کے لوگوں نے نہیں لوٹا ہے لوٹا ہے تو لیسکل کانفرنس نے لوٹا ہے کانگریس نے لوٹا ہے پی ڈی پی نے لوٹا ہے دیمک کی طرح ان لوگوں نے چاہتا ہے دیمک کی طرح جبو کاسمیر کو ان لوگوں نے چاہتا ہے آتنگواریوں کے ترسین کی ہمدردی رہتی ہے چاہے بہنوں بھائی ہو چاہے ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو کوئی ریوالبر کی گولی چڑا کر اس کی زندگی لے لیں یہ آپ کو منجور ہے اس کو ہم نے سماپ کیا تو یہ ہم لوگوں کا اپراد ہے یہ پاپ ہم لوگوں نے کیا ہے بھارت کا گریہ منتری رہتے ہوئے اس میں پی ڈی پی کی سرکار کی بہن ہوئی ہے مجھے یہاں کے لوگوں نے کاسمیر ویلی میں یہ بتلایا کہ صاحب یہاں کے نو سال دس سال آٹھ سال گیارہ وارہ سال کے بچوں کے اوپر پتھر وادی کے معاملے میں کیسے چل رہے ہیں بہنہ بھائیو آپ کو جان کا خوشی ہوگی صاحب اس سوال آپ کو معلوم ہوا ہوگا راجنات نے کہی کسی کی پرواہ نہیں کی میں نے کہا بچے تو بچے ہوتے ہیں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے چاہی ہو سارے کیسے تم سے واپس کر لئے کہاں انسانیت میں ہم لوگوں کی کوئی کمی نہیں کیوں آپ کو یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں اور میں بتلانا چاہتا ہوں اس لئے گمراہ کرتے ہیں کہ چاہے نیسنل کانفرنس ہو کانفرنس ہو چاہے کانگرنس ہو پی ڈی پی ہو ان کے لئے جمعو کاسمیر ایک ایٹی ایم ہے ایٹی ایم مسین جس سے پیسہ نکالا جاتا ہے اپنا گھر بنایا جاتا ہے ان لوگوں نے لوٹا ہے خودیت کانفرنس میں ایک بار دیلگیز سنلے کا ممبر آپ پارلیمنٹ کہایا تھا اس سمیے کی بات میں کر رہا ہوں میں چاہتا تھا باچھر سے بھی کوئی حل نکلے میں نے وہاں پر سردی آدھا اور کچھ ممبر آپ پارلیمنٹ کو بلنے کے لئے بھیجا آپ کو جان کر آشری ہوگا کہ ان لوگوں نے دروازہ بند کر لیا ہم بھی ایپی کے کمنل تھے وہ کون سے کمنل تھے آپ نے ان کے لئے دروازہ بند کر لیا آپ بات چھٹ کرنے کو دوار نہیں تھے ارمیلے رہے رہا ہی ہو یعنی رہت لانا چاہتا ہوں دارہ تین سو ستر کس طور پھورے کے بعد اب آٹھ سو نبے جو ہمارے کھیندر کے قانون ہیں وہ جمبو کاسپیر میں کی اب لاغو ہوں گے کوئی ماں کا لالی سے روک نہیں چکتا ہے پانچ سال کے اندر میں پڑس کے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں میری کوئی نہیں بات غلط ہو تو اخوار کے پنگوں پر لکھ دیں میری غلطی ہوگی تو میں ستر جھکا کر معافی مانگ لوں گا کیونکہ جنتا کی آنکھوں میں دھول جھوک کر میں سمرتن نہیں چاہتا ہوں آنکھوں میں آنکھ ڈال کر میں سمرتن لینا چاہتا ہوں پاک آکھ اپائیت کاسپیر کے بارے میں جو منع آتا ہے آتا ہے برابر بولتے ہوتے ہیں بہنگوہ یہ ہے تو جمبو کاسپیر ہی ہو اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ایڈیسنل سالیشیٹر جنرل پاکستان کے کوٹ نے ایک حلق نامہ داخل کیا اور انہوں نے پی اوکے کے بارے میں یہ کہاں کہ یہ فارن لینڈ ہے پاکستان کی نہیں ہے جب یہ حلق نامہ انہوں نے کوٹ پہ داخل کر دیا کہ پاک آکھ اپائیت کا سین پی اوکے یہ فارن لینڈ ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں پی اوکے ہندوستان کا تھا ہے رہے گا ہم پی اوکے کے خفالی کے لئے نہیں کام کریں گے لیکن فیصلہ یا پی اوکے کے لوگوں کے ہاتھوں میں میں اس عمد میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں آتنگوادی گتویدیوں کو ہم کسی کی صورت میں منجور نہیں کریں گے بہنوائی پاکستان سے بات چیت کرنے کی بات کچھ لوگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں پاکستان ایک کام کر دے آتنگواد کا سہارا لینا بند کر دے کون نہیں چاہے گا کہ ہمارے پروشیدیشوں کے ساتھ رشتے بہتر ہوں کیونکہ اس حقیقت کو میں اجانتا ہوں بہنوائیو جندگی میں دوست بدل جاتے ہیں لیکن پروشی نہیں بدلتا ہے ہم چاہتے ہیں بہتر اس لینا لیں لیکن پہلے وہاں تنگواد کو روکے اس کے بعد جس افتر پر ہی بات کرنی ہوگی وہ کریں گے آتنگواد نہیں میں آنکھڑے دینا چاہتا ہوں کہ ایکٹی فائی پرسنٹ مسلم بھائیو کی جندگی دی ہے ہمارے پھرہار منتری یعنی ہندوستان کو ایک ڈبلپ نیشن بنانا چاہتے ہیں وکسٹ دھارت بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ کی ساتھ جندگو کاتویر تو ہم ایک ڈبلپ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں وکسٹ جندگو کاتویر بنانا چاہتے ہیں اس لیے ہم لوگوں نے کئی فیصلے کیے ہیں آپ کے گھر کی یہ ماتائیں بہنے بیٹھی ہیں جو آپ کے گھر کی سب سے بڑی ہماری ماں ہوگی ہماری بہن ہوگی عمر میں جو گھر کی سب سے بڑی ہوگی اسے ہر سال اکتھارہ ہزار اٹیاد دیں گے اکتھارہ ہزار اٹیاد دیں گے ہماری سرکار میں بنحال جیتے چھتروں میں بنحال جیتے دور زراد چھتروں میں پڑھنے والے ہائر سیکنڈی سکول کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے لئے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے تیبلیٹ اور لیپ تاب مفت مہیا کرانے کا کام کریں گے تبی ندی پر ایک بڑی عدی ور سنٹھم ڈبل اپ کریں گے رام بن بنحال کے کچھ علاقوں میں تورسٹ ڈیسٹیلیشن کی بھی افتاپ نہ کریں گے بنحال میں بھی تورسٹ ڈیسٹیلیشن تاکہ یہاں پر بھی تورسٹ بڑی سنکھیا میں آ سکیں آہ عثمان بھارت پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج جن کے پاس کارڈ لے لیں سارے ہندوستان میں پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج ستر سال کے جو اوپر کے ہیں ان کا بھی ستر سال کے چاہے ان کی انکم کچھ بھی ہو کسی کاشت کسی قرید کسی ریلیجن کے کیوں نہ ہو یعنی بیمار پڑ جائیں گے پانچ لاکھ روپے تک کا مفتیلاج کیا جائے گا مفت علاج کیا جائے لیکن جمہو کانسپیر کے لئے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے پانچ لاکھ کے علاوہ دو لاکھ ہماری راجہ سرکار دے گی سات لاکھ رتے کا مفت علاج کریں گے بہنوں بھائیوں بہت سارے اجتے فیصلے ہم لوگوں نے کیے جمہو اور سرین اگر دونوں میں میٹرویل سبیرہ بھی ہم پرارمب کریں گے اسی پرکار پچھمی پاکستان کے سرنارچیوں اور پاک آکھو پائٹ جمہو کانسپیر کے سرنارچیوں بالویکی سماج اور گورکہ سماج کے لوگوں کو ہی حیبلٹیٹ کرنے کا پنر آف کرنے کا بھی کام یا ریکول کرے گا تو بھارتی ایجنپا پارٹی کی گورنمیل کرے گی اسے میں آپ سب ہی سے اپیل کر رہا ہوں آپ یہ ریوزیں جانتے ہوں گے لمبے سوئے سے بی جی پیلے کام کر رہا ہوں دو دو بار پارٹی کا جھچ رہا ہوں مکت منتری بھی رہا ہوں گریہ منتری بھی رہا ہوں سب رہا ہوں بہنوں بھائیو کبھی بھی کاشت کلیز اور ریلیجن کے آدھار پر میں نے کوئی زی بھی دباغ نہیں کیا ہے کبھی نہیں کیا ہے کوئی بتلا دے سب کے ساتھ اچھے دوستانہ رشتے رکھنے یہ ہی ہماری پارٹی کی خوبی ہے اور میں آپ سے کھنے آیا ہوں کہ ہمارے سلیم بھٹ کو بہنوں بھائیو جیتا دیئے بہقابل موات آئیے کسی کے ایک بار میں کہہ کر جا رہا ہوں سلیم بھٹ پرائی کو جیتا دیئے اور میں آپ کو بشن دے کر جا رہا ہوں اور ڈاکٹر جیسندر سنگھ جیسندر کا ہوں گا کہ آ جائے گا سمیتے مجھے یاد دلائیے گا سلیم بھٹ کو جیچن کر آپ نے بھیج دیا جنبو کاسمیر کی گورنمنٹ میں نے عزت سے نوازی عزت نوازییں گے تاکہ دوسروں کے اوپر آپ کو نربھر نہ رہنا پڑے سلیم بھٹ کے ہاتھوں میں وہ طاقت ہو جو کی مدد یہا کے لوگوں کو چاہیے وہ مدد دے سکے اور میں یہ بھی اکھین دلاتا ہوں یعنی سلیم بھٹ زناب مجھے بھلائیں گے شراب جیتنے کے بعد تو میں پھر سے آپ کے بیچ آؤں گا پھر سے آپ کے بیچ آؤں گا اور انہیں میں آؤں گا فونوں کا گلدستہ لینے کے لیے نہیں آؤں گا آؤں گا تو اپنا یہ سر جھکا کر اپنا مستق جھکا کر آپ کو شکریہ بولنے کے لیے آؤں گا آپ کو پھتی آبھار وقت کرنے کے لیے آؤں گا اسی شبدوں کے ساتھ آپ سب کو بہت بہت دھندواز نوزوانوں سے کہنا چاہتا ہوں بودھرگو سے کہنا چاہتا ہوں یہ بڑی لمدی چوڑی کانفیشنسی ہے ہنڈٹ ٹینٹی فائی کلومیٹر دور تک کی ہے میرے بہنوں بھائیوں سلیم بھٹ بھائی کے لیے ایک بار آپ لوگ گھر چھوڑ کر پانچ چھوڑ دن کے لیے نکل جائیے لوگوں کے پاس جائیے کہ یہاں پر کاسٹ کرید ریلیجن نہیں چلے گا چلے گی تو یہاں پر انصاف اور انسانیہ جسٹس اور ہیمنٹی ہی چلے گی یہ سندیس لے کر لوگوں کے پاس جائیے یہ شبدوں کے پاس آپ سب کو بہت بہت شکریہ بولیے بولیے جمبو کاس میں جمبو کاس میں ہندوستان 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 Thank you very much